موسیقی پاک ٹی وی دیکھنے والے سبی ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بریعظم افریقہ کے مشرق میں واقعی خوبصورت ملک یوگنڈا کی ہے یوگنڈا ایک ایسا ملک ہے جو مدنی دولہ سے مالا مال ہے جس میں زیادہ دعا نوجوان لوگ رہتے ہیں ایسا ملک جس میں لوگوں کی شادی آوائل عمری میں ہی ہو جاتی ہے ایسا ملک جس میں تیس سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں زیادہ بولی جانے زوالی زبانوں میں انگلش اور سوائلی ہے ایسا ملک جس میں جیلیں اور دریاء کسرس سے پائے جاتے ہیں دریاء نیل جو دنیا کا سب سے لمبا دریاء ہے اس کی ابتداء اسی ملک سے ہوتی ہے ایسا ملک جو سب سے زیادہ کیلہ اور کافی برامد کرتا ہے دنیا کی دوسری بڑی شفاف پانی کی جیل وکٹوریا اسی ملک میں ہے ایسا ملک جس میں چھ ہزار سے تیس ہزار پاؤنڈز وزر رکھنے والے ہاتھی بھی پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ چیتے زیبری زرافے اور شیر وغیرہ بھی اس ملک میں پائے جاتے ہیں اس ملک کو بندروں اور گریلوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ شراب نوشی اور سگریٹ پینے والے لوگ اسی ملک یوگنڈا کے بشیندے ہیں اب ملک میں شراب نوشی پر پبندی آئیت کر دی گئی ہے اس ملک میں پاکستان کی طرح کا ایک بڑا ایشو کریپشن ہے یوگنڈا کے سیاسی تاریخی جغرافیائی اور مزید دلچسپ معلومات آپ کو بتانے سے پہلے اور ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ دوستوں سے جو ابھی تک ہم سے نہیں جوڑ سکے ان سے درخواست ہے کہ میرے چینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گنٹی کے ایک ان کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں میری ویڈیو پر کومنٹس کریں اور دوستوں میں بھی شیئر کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اگر ہم اس ملک یوگنڈا کے حدود عربہ کی بات کریں تو اس کے شمال میں ساؤتھ سودان مشرق میں کینیا اور تنزانیا جنوب میں روانڈا جبکہ مغرب میں ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو ہے اس کا دارالحکومت کمپالا شہر ہے جو سات پہاڑی چوٹیوں پر واقع ہے ویکٹوریا جیل اس کے شہر کمپالا سے زیادہ دور نہیں ہے کمپالا شہر ستہ سمندر سے انتالیس سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے لوگارڈ فورڈ قدیمی کمپالا میں وجود ہے انیس سو پانچ میں یوگنڈا کے انتظامی ہیڈکوارٹر کے طور پہ اس لوگارڈ فورڈ کو استعمال میں لائے جاتا رہا اٹھارہ سو تریانوے میں یہ علاقہ برطانیہ کے زیر سایا چلا گیا جس طرح برسغیر کی طرح یہاں انگریز سیاحت کی غار سے آئے اور اس پر قابض ہو گئے یہاں کے نوجوان نسل نے ازادی کے لیے خوب ہاتھ پاؤں مارے اور نو اکتوبر انیس سو باسٹھ کو برطانیہ کو یہاں سے نکال باہر کیا انیس سو تریسٹھ میں شاہ مطیسہ صدر اور ملٹن عبوٹے وزیر آزم بنے انیس سو چھاسٹھ میں عبوٹے نے اقتدار پر قبضہ کر لیا انیس سو اکتر کو جنرل ایدی امین نے عبوٹے کا تختہ اُلٹ دیا انیس سو اناسی میں یوسفو کرونڈے صدر بنے انیس سو پچاسی میں ٹیٹو صدر بنا دو ہزار چھے سے پہلے کسیر جماعتی انتخابات ہوئے اور یہاں پر جمہوریت کا عمر رائج میں ہوئے مجودہ صدر یووری موسینو ہے پاکستان کی طرح اس ملک کو بھی آج تک کوئی اچھا حکمران نہیں مل سکا اس ملک کی فیکس آمدنی کا ذکر کیا جائے تو پچیس سو چھاسٹھ ڈالر سالانہ ہے ملک کا صدر ہو یا مزدور بندوق یا تیر کمان لے کر نکل پڑتا ہے اور کوئی نہ کوئی جانور مار کر ہی واپس لوٹتا ہے ملک میں لا قانونیت ہے قانون بس دکھاوے کے ہیں اگر اس ملک کی آبادی کی بات کی جائے تو چار کروڑ چوہتر لاکھ چونتیس ہزار تین سو بیاسی افراد اس ملک نے اپنے اندر سمو رکھے ہیں جبکہ مرکزی شہر کمپالا چونتیس لاکھ انتر ہزار پانچ سو دس افراد اپنے اندر سمو رکھے ہیں اس ملک کی اسی فیصد آبادی دیاتوں میں ہے جبکہ بیس فیصد لوگ شہروں میں آباد ہے یہ دنیا کا اکتیسوں بڑا ملک ہے اس ملک کا کل رکھا دو لاکھ اکیالیس ہزار سنتیس مربع کلومیٹر ہے یہ پاکستان کے صوبہ پنجاب سے کچھ بڑا ملک ہے اس ملک کا سرکاری نام جمہوریہ یوگنڈا ہے اگر اس ملک کی کرنسی کی بات کی جائے تو یوگنڈی شلنگ اس کی کرنسی ہے جو پاکستانی زیرو شریعہ زیرو اٹھالیس روپے کے برابار ہے کھوٹا چرچ مجود ہے جو آٹھ فٹ لمبار اڑا ہی سو سانٹی میٹر چوڑا ہے اس میں تین افراد بہ مشکل داخل ہو سکتے ہیں اور وہ بھی ایک ایک کر کے یہاں پر مسلمان پندرہ فیصد آباد ہیں اس ملک میں وائٹ کے مولی مسجد کافی مشہور مسجد ہے اس ملک کا قومی جانور کوب ہے جو ایک طرح کا ہیرن ہے اس ملک کا قومی کھیل فوٹبال ہے جبکہ کرکٹ بھی شوق سے کھیلی جاتی ہے قومی ائرلائن یوگنڈا ائرلائن ہے قومی دن نا اکتوبر 1962 ہے اور قومی ہیرو ایدی امین کو سمجھا جاتا ہے اس کی قومی ڈیش موٹوکی ہے اس ملک کے آج تک پھول کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکا گیا کہ اس ملک کا قومی پھول کون سا ہے یوگنڈا میں بائسکل اور موٹر بائیک کی سواری لوگ بڑے شوق سے کرتے ہیں زیادہ تر لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن موٹر بائیک یا ہائی ایس کے ذریعے سے ہوتی ہے یہ ملک پاکستان سے پانچ ہزار ساٹھ مربع کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے آپ اگر قطر ائر ویز کے ذریعے یا پاکستانی انٹرنیشنل ائرلائن کے ذریعے لاہور اسلامواز سے دبائی یا پھر انٹیبی کے رستے یوگنڈا جا سکتے ہیں یوگنڈا ایک ذریعی ملک ہے اس میں گناہ چاول سبزیاد وغیرہ کسرس سے پیدا ہوتی ہیں اور لوگوں کا زیادہ ترپیشہ پاکستانی لوگوں کی طرح زرات اور مویشی پھلنا ہے یہاں کافی سارے لوگ گربت کی لکیر سے نیچے کی زنگی گزار رہے ہیں اس ملک میں بچیوں کی شادی دس پرسینٹ پندرہ سال سے پہلے اور چالیس پرسینٹ اٹھارہ سال سے پہلے ہی کر دی جاتی ہے یہ گربت اور تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے اس ملک میں ایک عورت چھے سے سات بچے پیدا کرتی ہے اس لئے یوگنڈا کی عبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے صدر مقام کمپالا تیزی سے بڑھنے والا دنیا کا تیروں بڑا شہر ہے روونسری نیشنل پارک جو افریقہ کی تیسری بڑی پہاڑی چوٹی پر واقع ہے اس میں نیاب قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں اس کے جنگلات میں پیرندوں کی دو سو سترہ سی پی شیز موجود ہیں جو بہت ہی نیاب ہیں مدنی دولت سے مالا مال اس ملک میں تیل اور گیس کے زخائر کافی بڑی مقدار میں موجود ہیں اس لئے تو برطانیہ اس ملک پر قابض ہو گیا تھا اگر ہم اس ملک کی لٹریسی ریٹ کی بات کریں تو یہاں پر 73.9% لوگ پڑے لکھے ہیں یہاں پر کوئی پڑھائی کا اتنا خاص انتظام نہیں ہے خاص طور پر دہاتوں کے اندر کیونکہ فاصلے زیادہ ہیں اور لوگ اتنا زیادہ اچھے انداز سے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیلتھ کیر یونٹ کی بات کی جائے تو بہت کم ہیلتھ کی سولت میسر ہے زیادہ تر بچے ملیریا کی وبا کی بدولت مر جاتے ہیں اور چھوٹی عمر میں فوت ہونے والے بچوں کی شرائعات دوسرے ممالک سے زیادہ ہیں اس ملک میں ہزار افراد پر بہ مشکل ایک ڈاکٹر موجود ہے اور ہیلتھ کیر یونٹ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں اگر اس ملک کی ملٹری پاور کی بات کی جائے تو آپ اس پریڈ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے منجے ہوئے فوجی جوان اس ملک کا حفاظت کے لیے لگائے گئے ہیں ہمیں یہ بات پر فخر ہے کہ پاکستانی فوج دنیا کی طاقتور افواج میں سے ہے تب تو کوئی دشمن ہماری سرزمین کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دکھنے کی جورت نہیں کر سکتا میں آپ لوگوں کو اسی طرح کی مزید اور دوسرے ممالک کی سیر کرواتا رہوں گا تو اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں لیکن ایک درخواست کے ساتھ کہ آپ میری سینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں اور لوگوں میں میری ویڈیو کو شیئر کریں کومیٹس بھی کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ اللہ حافظ